دوستو خطرناک اور جنگلی جانوروں کو جنگل میں جا کر دیکھنے کا شوق بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اکثر یہ لوگ آپ کو سفاری پارک میں ایڈوینچر کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن بعض اوقات یہ ایڈوینچر مسئیبت بھی بن جاتا ہے جن جانوروں کو دیکھنے کا شوق انہیں یہاں تک کھینچ لاتا ہے انہیں ان کا آنا پسند نہیں آتا اور وہ کافی غصے میں نظر آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی سفاری ٹرپ دکھائیں گے جن میں یہ جنگلی جانور انسانوں پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویڈیو کا مزہ لینے کے لیے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اپسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور پریس کیجئے گا دوستو جنگلی بہنسہ کافی طاقتور اور غصے والا ہوتا ہے یہ اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک اسے خطرہ محسوس نہ ہو دوستو یہ شکاری ایڈوینچر کے شوق میں اس بہنس کے بہت زیادہ قریب چلا جاتا ہے یہ جنگلی بہنسہ خطرہ محسوس ہوتے ہی ان پر حملہ کر کے ایک شکاری کو نیچے گرا دیتا ہے اس کا ساتھی بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس بہنسے کو گولی مار دیتا ہے اگر اس کا نشانہ چوک جاتا یا پھر اسے فائر کرنے میں دیر ہو جاتی تو اس شکاری کی موت یقینی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں زرافے کی زرافہ دیکھنے میں جتنا شریف لگتا ہے غصے میں اتنا ہی خطرناک ہو جاتا ہے اس کی کی کتنی پاورفل ہوتی ہے کہ کسی کو بھی موت کی نیند سلا سکتی ہے اس سفاری جیپ پر یہ زرافہ حملہ کر دیتا ہے ڈرائیور جان بچانے کے لیے جیپ کو ریس دے دیتا ہے لیکن یہ لمبی ٹانگو والا زرافہ جان چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہوتا یہ گاڑی کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے اور آخر میں خود ہی تھک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کار کی حالت کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ غصے میں کیا کچھ کر سکتا ہے ایک ہی کک میں گاڑی کا بونر توڑنے کے بعد بھی یہ گاڑی کے پاس ہی چکر لگاتا رہتا ہے دوستو چمپینزی سائز میں اتنے بڑے تو نہیں ہوتے لیکن یہ ایک عام انسان سے چار گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جنگل میں یہ اکثر انسانوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں یہ لڑکا چمپینزی دیکھنے کے شوق میں ان کے کافی قریب چلا جاتا ہے انہیں انسانوں سے دور رکھنے کے لیے الیکٹرک فینس اور بار بھی موجود ہوتی ہے لیکن یہ چمپینزی اس لڑکے کو ٹاغوں سے پکڑ کر گسیرتے ہوئے اندر کھینج لیتے ہیں ریسکی وارے اس لڑکے کو بچا تو لیتے ہیں لیکن اس حادثے میں اس کا ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں بندر اور بیبونز کی دوستو بندر اور بیبونز انسانوں کے قریب ہی رہتے ہیں یہ اکثر انسانوں پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت حالات زیادہ خرام ہو جاتے ہیں جب یہ سیکڑوں کی تعداد میں مل کر حملہ کرتے ہیں اب اس مندر کو دیکھ لیں جو ایک گاڑی کے پیچھے چپکاوا اس کا وائپر کھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ بندر کسی پولیس افسر کی طرح لوگوں کے سوٹکیس کھول کر تلاشی لیتے رہتے ہیں اور اگر پھر بھی ان کی تسلی نہ ہو تو یہ گاڑی کے اندر گز جاتے ہیں دوستو لپرڈ ایک بہترین شکاری ہوتا ہے اگر اس کے قریب جانے کی کوشش کی جائے تو یہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیتا ہے وائل لائف فوٹوگرافر اس چیتے کے بہترین شارٹس لینے کے لیے اس کے کافی قریب چلا جاتا ہے اور یہ بات اس لپرڈ کو اچھی نہیں لگتی اور وہ درخت سے نیچے اتر کر اس پر حملہ کر دیتا ہے لپرڈ اکثر سفاری جیپس پر حملہ کرتے رہتے ہیں یہ لپرڈ ان گاڑیوں کو پیچھا کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس شخص پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ شخص ڈرنے کی بجائے اسے کانوں سے پکڑ کر گاڑی کے ساتھ لٹکا لیتا ہے یاد رہے کہ یہ کوئی پالدو جانور نہیں ہے بلکہ جنگل میں رہنے والا ایک جنگلی جانور ہے دوستو اس شخص کی بہادری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اب اس چیتے کو دیکھنے یہ چیتہ وائل لائن سیکیورٹی کی گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے سیکیورٹی اہلکار اسے گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اب چیتے کو یہ بات کہاں معلوم کہ یہ سرکاری اہلکار ہے اور اس سے ڈرنا ہوتا ہے وہ گاڑی میں گز کر اس رینجر کو زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولئے گا اور آپ کو کون سے جانور کا حملہ زیدہ خطرناک لگا کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا